اگر سے بلکل پریچیت ہو جاؤ گے پھر کہنے کی ضرورت نہ پڑا ہے آپ تو آپ دونوں ہاتھوں دان کرو گے پھر آج جو آپ دان کر رہے ہو اس کا پرتیفل آپ دیکھ لینا کچھ دنوں میں پرماتمہ کسی کا بھوکا نہیں کسی چیز کی اس کے پاس ابحاؤ نہیں لیکن ایک نیم ہے جس کے معجم سے آپ کو وہ دھنی یہاں سنساری جو آوشکتہ ہیں وہ بھی پوری کروائے گا اور بچے ہوئے آپ کے دان کا جو نیسوارت بھاو سے دان کیا وہ بھکتی میں کاؤنٹ ہوتا ہے دسوانس گرو کو دیجے جیون جنن سفل کر لیجے ایک بھکت کے جو رشتے دار آئے گا ان کا پارٹ کر رہے تھے ہم وہ سراپی رہے خود وہاں تو اس کو بڑھ دے نہیں دیا کہ آج یہاں نہیں آپ اس گر میں پرویشن نہیں کر سکتے ان کو اپنے چاچا کا چھوڑ دیا اب تین دن پارٹ کرتے تھے اس میں دو ڈھائی زار پہ پارٹ کے لگتے تھے گھر پہ کر کے آیا کرتے ہیں آسرم نہیں بنایا تھا تو پھر وہ ہم تو اگلے دن بھوگ لا کے اپنا شمپرون کام کر کے آگے مجھ والے دن آسا سیام وہ اگلے دن پھر رک گیا تو سیام کو وہ ان کے گھر آیا اور اس کے چاچا نے وہ بھر دیا رشتے دار کیتناس کریں گے بتا الوے بنا ہوئے ہیں راکھوا ہوئے ہیں پتا نہیں کونہ رہے ہیں ان کے گھر پہ ڈھائی زار پی اللہ دیئے اور اس نے اوپر چووڑے بنا رکھے تھے ان کے دروازے ناس دوائے تھے کواڑ کوڑ جاکھی اور کواڑا گیٹ کے اس کے چاچا نے اس رشتے دار سے کہا ڈھائی زار میں تھے کواڑ چٹ جاتے اوپر اس نے ناس کر دیا الوے بنا بنا خواہ دیئے پاٹ کروا دیا اب وہ رشتے دار ریلیٹیو آیا سامنے اور ہوا یہ بولی بولا ہے خود داروں پیوئے سرہا پیوئے بکواہ دی اور ان نے سکھا دی نیوکہ تم نے کواڑ کیوں نہ چٹوا لیا اوپر ڈھائی زار روپیہ کا ناس کر دیا خراب کر دیا یہ وہ بھگت کیوں کر ماننا اس بالک کی کہنے نے گیا کواڑ بھی چٹ دیں گے کبھی برماہ تمہیں دیا کریں گے کواڑ بھی چٹ دیں گے پڑیو درم بار بار نہ ویا کرتا ہے وہ تا ساری مو جونییں تھی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جن کو قطی گیاں نہیں وہ ہم نے سکھ سائے دیں تو پھر ہم نہیں مان سکتے اس کی جیسے ایک آلی بیج گو رہا تھا کسان گے ہوں کا رشتے کے ساتھ ساتھ کھیر تھا ایک ایسا وقتی جو سہر میں پلا اور سہر میں ہی پالا پوچھا وہیں پڑھا نوکری لگی گرامی نقشیتر میں پہلی بار وہ جا رہا تھا کسان بیج ڈال رہا تھا ہل کے پیچھے ایک پائپ سی ہوتی ہے جنہیں اورنا بولے ہیں ہمارے یہاں اور اس کے اندر سے کسان جو ہے حالی مٹھی پر ایک تھلہ ٹانگ لیتا کاک میں اس میں پانچار کلو گیوں ڈال لیتا ہے اس میں سے مٹھی پر پر کر پائپ میں کر زمین میں ڈالتا چالے بیلوں کے پیچھے حل زوت رکھا ہوتا ہے اب اس سہری وقتی نے دیکھا کہ یوں آدمی منٹل ہے کیا گیہوں کو مٹی میں ڈال رہا ہے وہ کافی دیر دور سے دیکھنے لگیا تھا کہ یوں آتھا ہو نالائک آدمی وہ نکٹ آکہ کھڑیا ہو گیا اور کہا بھی رو کی بیلوں والے اور کسان نے سوچا بھی یوں کو راستہ پوچھتا ہوگا را چالتا ہے اکھاں جی بولو کیا بات ہے بابو جی کہاں نے کہا بھلے آدمی دیس میں کھادے سامگری کی پہلے کمی ہے اور آپ اس کھانے کی وستو گیہوں کو مٹی میں برباد کر رہا ہے تیرا دماغ کہاں گیا ہے اب کسان نے تو نسوچا یوں اللو کی تا آگیا یہ گوگو من نے سکشا گیا اور وہ کسان نے بوڑی بوچ مان رہا تب کسان نے سمجھایا کہ آج جو آپ کو میں گیہوں برباد کرتا میں نظر آ رہا ہوں یہ گے ہوں میں یہ گے ہوں برباد نہیں کر رہا یہ مجھے آباد کریں گے اب یا اس بابو جی کے گڑے اُترے نہیں یا بات اگماتی میں گیر ہے اور کیسے آباد کریں گے تو کسان اس پروسیزر سے پریچت ہے اس کا پروفیسن ہے وہ کیسے بان لے اس وقتی کی اس اناڑی آگیا کو تو ایک دن آپ کی ستھیتھی ایسی آ جائے گی آج آپ کو سنسار کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تب موڑک ہیں تیسرے دن باگ جاتے ہیں پاٹ کرواتے ہیں دان کرتے ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو آج ہم گیہوں بیج رہے ہیں آج یہ برباد ہوتا جی پیسہ یہ آباد کرے گا آپ کا وہاں سے چل کر یہاں تک آنے جانے کا جو کرایا ہے وہ بھی آپ کا پن کے اندر ہے اور جو دان دھرم کرتے ہیں وہ بھی پن کے اندر ہے تو یہاں پھر ماتنوں بتاتے ہیں دس ماں انس گرو کو دی جائے جیون جنم سفل کر لی جائے گرو بن ہوم یگ نہیں کی جائے گرو کی آگیا مہیں رہی جائے گرو سرطرو سردھینو سمانا پاوچن مکتی پروانا گرو جی کہتے ہیں سرطرو جسے کلپ ورقش بولتے ہیں کہتے ہیں گرو جی کلپ ورقش ہے کلپ ورقش میں جو بھی آپ کلپ کی اچھا ہوتی ہے وہ کلپ ورس دیتا ہے تو گرو سرطرو دیوتاوں کا ورقش ہے اور سردھینو کام دھینو جس کو کہتے ہیں وہ دونوں گن اس ستگرو کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تھارت بکتی مارک سے پریچت ہے تن من دھن ارپ گرو سے ہوئے خو گلتان اپدیس ہی لے ہوئے ستگرو کی گتی ہر دیدھار ہے اور سکلبک وادویت نوار ہے گرو ستگرو جو گیان بتاو ہے اسی کو حردے میں سمالے اور بکواد دانت پھینک دے تھا کے کسی پرکار کی کیسی بھی آپ نے کلیا اچھی لگتی اس کو نہیں کرے گرو کے سم مکھ وچن نہیں کہے سو سے سے نہیں گئے نہیں سکھلے گرو سے سے کرے چطرائی سیوہ ہین نرک میں جائی جو گرو سے چطورتا دکھاتا ہے پکواد کرتا ہے اوپر موپا میٹھا بولا بعد میں بیڑی بھی پی جا ماتا بھی دو گرو جی کی بھی جائے بولیں جا کہتی یہ نہیں چلے گا گرو کے سم مکھ وچن نہیں کہے سو سے سے رہن ہی گئے نہیں سکھلے گرو سے 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 کرے چطرائی سیوہ ہین نرک میں جائی بھگتی ہین ہو جائے اور نرک میں جائے گرو سے 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 ہوئے سروس نہیں واہ رہے یہ کپٹ مکھ پریت اچھا رہے کہتے ہیں سے سے ہوئے اور سمرپن نہیں کیا گرو جی کے پرتی اور اندر سے میں کپٹ رکھے اوپر تے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیے کپٹ مکھ پریت اچھا رہے سو جیب کیسے لوگ سدھائی بینگر ملے مہے نہیں پائی گرو سے کپٹ کرے چطرائی سوہن سا بھو بھر میں آئی گرو سے کپٹ سس جو رکھے یم راجہ کے مگدر جاکھے جو جن گرو کی نندہ کرہی سوکر سوان گرب میں پڑھی اپنے مکھ نندہ جو کرہی پریوار سہیت نرک میں پڑھی گرو کو تجے بجے جو آنا اور تا پس ہوا کو پھوکٹ گیا گرو سے بیر کرے سے سوئی بھزن ناس اور بلکل بگوئی اس کا قطیبی ناس ہو جائے گا تو پنی آتما یہ بھگتی مارک ہے اور آپ بہت ہی پنکرمی پرانی جو آپ کو یہ ست سندیس پرمہ آتما کا ملا ہے اس کے اوپر پھوک پھوک کر قدم رکھنا اور سمجھا ہے تو سر درپاؤں بہور نہیں رہے بھلو ساتھ گردی موسیقی موسیقی موسیقی